جس وقت میں مقامی ہوتل میں موجود ہوں اور پاکستان ڈیس ایبل کے کےٹے پانچ اگس کو لندن میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم اس وقت کراچی میں موجود ہے اور کراچی نیشنل اسٹڈیو میں ان کا دو روزہ کیم ٹریننگ کا جاری ہے اس وقت میرے صاحب مطلوب قریشی بھی موجود ہے اور جہانزیب ٹوانا بھی موجود ہے یہ دونوں انٹرنیشنل کلالی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان اس وقت ورلڈ کپ کا اہم ترین میچ اس وقت جاری ہے اور نیوزیلینڈ نے تارجز کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان اس وقت فیلڈنگ کر رہا ہے میرے صاحب انٹرنیشنل کلالی مطلوب قریشی آئی ہم ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان فیلڈنگ کر رہا ہے اور کتنے اس وقت پر اگر پاکستان نیوزیلینڈ کو آؤٹ کرتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان کو مزید دو میچ اور کیلنے اور اگر وہ بھی دو میچ پاکستان جیتا ہے تو رن ریٹ کی بنیاد پر سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کر سکتا ہے مطلوب آج پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ اس وقت جاری ہے اور پاکستان اس وقت فیلڈنگ کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے رن پر اگر پاکستان نیوزیلینڈ کا آؤٹ کرتا ہے تو پاکستان کی فتح میں کتنا اہم رول ہوگا بلکل یہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کا بڑا ایمپورٹنٹ میچ ہے اور پاکستان کے لیے خاص طور پر کیونکہ اس میں پاکستان کی جیت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے دو ابھی تک جو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق کے چوبیس رنس پر دو آؤٹ ہو چکے ہیں ابھی تک پاکستان کی جو والرز ہیں وہ نیوزیلینڈ ٹیم پر کافی ہیوی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اور ہماری پاکستان ٹیم کی کوشش ہوگی کہ ان کو کم سے کم رنس پر رسٹرک کرے اور ان کے زیادہ سے زیادہ دو سو بیس دو سو تیس رنس یہ نیوزیلینڈ رنس کرے اس سے زیادہ جو ہے وہ کیونکہ یہاں بھی بارش بھی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے تو یہ دو سو بیس دیس رنس پر رسٹرک کر کے میچ کو یہ جی سکتے ہیں پاکستان ٹیم اگر نیوزیلینڈ ایک بڑا اسکور کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا کام اسکور کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان کو کیا حکمتیں عملی کرنی چاہیے پاکستان جس طرح سے بالنگ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ دو سو سے نیچے 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 رسٹرکٹ کر لیں گے اور سرف راز کپتان کو چاہیے کہ جو ان کی اوپننگ سٹینڈ ہے یا بابر آزم ہے اور امام ہے اگر وہ رسپونسیبیلیٹی سے بیٹنگ کریں گے تو یہ دو سو رنس وہ فورٹی اوورز میں چیز کر کے ایزیلی تو اپنا ٹارگیٹ بھی اچھا کر سکتے اور ایوریج بھی اچھی کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان آگے سامی فائنل کیل سکتا ہے پاکستان کا بھی بنگلہ دیش سے بھی ایک میچ باقی ہے اور پھر اگوانستان پر دور بنگلہ دیش اس وقت پانچویں نمبر پر پوائنٹ کی حوالی ہے تو آپ کیا کہو گے؟ بلکل جس طرح سے بنگلہ دیش نے کم بیک کیا لیکن اس کے پیچھے ان کی دیکھیں نا میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو ان کی جو فینز فالوئنگ ہے وہ بہت سپورٹ کر رہی ہے اس ٹائم پاکستان کو ہماری بھی سپورٹ کی ضرورت ہے ہر ایک انسان کی سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس ٹورنمنٹ میں صرف ہارڈ لک رہی ہے جس طرح سے انگلینڈ کو ہم نے ایک بہت بڑی ٹیم ہے ہارڈ فیورٹ ٹیم تھی انگلینڈ جس کو ہم نے بیٹ کیا اس کے بعد پاکستان نے اپنا ٹیمپو بنا تھا سیر لنکا کے میچ میں انفارچنیٹری وہ جب میچ نہیں ہوا تو اسے لڑکے اور لڑکوں کا مرال نیچے گر گیا اگر وہاں سیر لنکا کے میچ ہم جیت جاتے تو ہم انڈیا سے بھی اچھا کھیلتے اور اسٹریلیا سے بھی بہت زیادہ اچھا کھیلتے شاہدیک پہ یہ ہی کہنا ہے کہ پاکستان کے ٹیم اگر کم سکور پر نیزلینڈ کو آؤٹ کرتی ہے اور پاکستان کے مزید جو میچ بنگلہ دیش اور آگوانستان کے باقی ہیں اور پاکستان کو یہ دونوں میچ جتنے ہوں گے اور کم سے کم رنڈیٹ پر پاکستان کو انہیں آؤٹ کرنا ہوگا اگر پاکستان کم رنڈیٹ پر انہیں آؤٹ کر لیتا ہے اور دونوں میں جیت جاتا ہے تو یقین تو پھر سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کر لے گا شکریہ